ہم نے جو ہے یوم جمہوریہ کا انعقاد کیا گیا ہے ترہتر وہاں یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے کس کی جانب سے ہے اور کیا پروگرام ہے آج کا تو حضور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جب سے دارلوم شاہر اللہ قائم ہے تو یوم آزادی اور یوم جمہوریہ برارہ مناتے آ رہے ہیں اور آج جو ہے ہم نے یہ عمل سے نصیر عامد صاحب کو مہمان قصوصی کے حصے سے دعوت دی تھی حالانکہ فون سے دعوت دی تھی وہ وقت پر برارہ پہنچ گئے تھے تو الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو آئین موجود ہے اس آئین کے تعلق سے ہر فرد کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہمارا کیا حق ہے ہم یہاں قرائے دار نہیں ہیں ہم یہاں پر ہمارا جو ہے وطن اصلی ہے یہ ہم یہاں کے قرائے دار نہیں ہیں ہم جہاں بھی رہے دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں ہم ہندوستان ہی کے تعلق سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو محبت ہے وہ محبت کہیں نہیں ملتی تو میں گزارش کرتا ہوں سبوں سے کہ ہم لوگ جو ہندوستان کے آئین کو سمجھ کر جہاں تک ہو سکے ہم آگے بڑھ کر ہندوستان کو بچانے کی فکر کریں کہ ہندوستان میں جو مڑوڑ ہو رہا ہے وہ مڑوڑ ختم ہو جائے اور سب مل کر یک جہتے کے ساتھ مذہب نہیں سکاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم بطن ہیں سارا جہاں ہمارا یہ اللہ میں اقبال نے جو ہمیں ترانہ دیا ہے اس ترانے کے اس پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم قوم سے گزارش کرتے ہیں ہم آگے آئیں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ میرا کیا حق ہے ہندوستان میں خاص طور پر مدرسوں کے تعلق سے چند ایک باتیں اعتراضات بعض گوشوں سے اٹھتے رہتے ہیں اس کا جواب کیسے دیا جائے دینی مدارس کے تعلق سے دینی مدارس جو ہے الحمدللہ دارلم دیوبن یہ وہ پہلا ادارہ ہے جہاں سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے رشمی رومال کے نام سے تاریخ چلائے تھے پھر وہیں سے حضرت کو جیل میں جانا پڑا مالٹا کی جیل میں رہنا پڑا اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ محمد اللہ صاحب سندی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اکابرین وہاں موجود تھے تو اس کے بعد جو ہے الحمدللہ ہندوستان کے آزادی کے تعلق سے حضرت علماء اکرام جو محنت کیے ہیں جیسا کہ فرمایا کہ ہمارا جتنا خون بہا ہے اتنا پرسینہ کسی اور کو نہیں بہا ہے تو برحال اس ہندوستان کے لئے تقریبا نووت ہزار جلیان والا باغ کے ایک ڈالی میں علماء اکرام کے ناشے موجود تھیں اتنی خربانیوں کے بعد ہندوستان وجود میں آیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس میں بہت زیادہ حق ہے